موسیقی آپ بہت قریب رہے ہیں شیخ ایاس کے فیزیکلی بھی آپ شاگرد بھی رہے ہیں کتابی طور پر بھی آپ رہے ہیں تو ایک تو یہ بھی میرے علم ہے کہ آپ شیخ ایاس کے کہنے پر کچھ گنگنا کے بھی سنا دیا کرتے تھے شیخ ایاس کو تو اس کی فرمائش پر نہیں مطلب وہ ان کے ساتھ بھی کبھی کمار بیٹھتے تھے تو کچھ ایسے کر لیتے تھے وہ اچھا لگتا تھا ان کو تو کیا ہم اتنے فورچنیٹ ہیں کہ یہ جو آپ کی گنگناہت ہے وہ ہم اس کو سن سکیں مطلب اصل میں وہ گلے میں بھی تکلیف ہے اور دوستوں میں بیٹھ کے سنانا اور ہے اور پبلک میں میڈیا میں سنانا اور ہے یہ سب ناظرین بھی ہمارے اپنے ہی ہیں شیخ ایاس کا ایک گیت ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ دو چار اس کے مصرے بہت شکریہ بہت نوازش وہ اصل میں گیت ہے انتظار ہے انتظار ہے کہ بھئی کیفشت ہے ایک اچھا وہ اس نہ رہا ہوں آپ کو جو آیات کو بھی سنتے تھے یہ شیخ ایاس بھی سنتے تھے آپ سے شیخ ایاس کو بیٹھ کے ہم دل کو بار بات ہوتی تو یہ میں ضرور پڑھتا تھا پھر سر سے بھی جی جی سور سے ہی جی ایندم نیندم مالتی تو نہ ہی چنگ چڑھو چند نجی سا کیفیت ہے کہ تم نہیں ہو تو یہ موسیقی جو ہے یہ چنگ یہ چڑھا یہ چاند یہ کچھ بھی مزا نہیں آ رہا ہے تو اس پر ساری کیفیت یہی ہے تو نہ ہی چنگ چڑھو چند نجی سا یہ سیر موئی آو حلی آو حلی آو تو نہ ہی چنگ چڑھو چند نجی سا یہ سیر موئی آو حلی آو حلی آو کارات نائی ریت نائی آن ساکا کارات نائی ریت نائی آن ساکا یا پریت پرانی نتھیے وارنو آو یہ سیر موئی آو حلی آو حلی آو تو نہ ہی چنگ چڑھو چند نجی سا یہ سیر موئی آو حلی آو حلی آو یعنی میں آگ بھی ہوں راگ بھی ہوں اور جاگ بھی رہا ماں آگ بھی ہاں راگ بھی ہاں جاگ بھی آیا سچو بھی سندھم سنگ بھیتائی بھی سندھم بھاو یہ سیر موئی آو حلی آو حلی آو تو نہ ہی چنگ چڑھو چند نجی سا سنگ بھی سندھم دھدی ہندو دھدی سچ چڑھو چمان لائے سو انہاں تاہے بہت ہی شایر خود کو سمجھتا ہے تو کہہ رہا ہے کہ میں سندھ پوری گھوم لی ہندو بھی پورا گھوم لیا مو سندھ دٹھی ہندھ دٹھی سچ چون لے ایک شیخ ایازہ جنہوں بیونکتے مہاو اسی رموی مدر سے مقصد ہے کہ میں نے سندھ دیکھ لیا ہندھ دیکھ لیا سچ کہنے کے لیے کسی اور ماں نے ایک ماں نے جنم شیخ ایازہ کو جنم دیا تو یہ اس کے اپنی شاعر کی ہے موسیقی